ظالمان ہم پہ رہے ہم تو کھالے ظالمان ہم پہ رہے ہم تو کھالے تو گائز آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ یوٹیوب بین ہو رہی ہے سننے میں تو یہ ہی آیا تو مبارک ہوں سب کو اور امید ہے کہ دو تین مہینوں میں پاکستان جو ہے وہ جنگل بن جائے گا اور امید ہے کہ ایک دو مہینوں میں اگر بین ہو جاتا ہے فیس بوک سب کچھ انسٹا و انسٹا بیگو شیگو جو بھی ہے چلو بیگو تو ہونا چاہیے بین ایٹین پلس ریب ہے تو امید ہے ہم سارے جو ہیں ہیوان بن جائیں اور ہو سکتا ہے پاکستان میں پاکستان میں ہریالی آجے اور جنگل جنگل ہو جائے پاکستان میں اور غریب امیر اور میڈل کلاس میں کوئی فرق نہ رہے اور سارے ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچے اور ایک دوسرے کے سروں پینٹے مارے ہیں امید تو یہی ہے یہی ہوگا شاید اگر بین ہو جائے دیکھو یار شاید بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ گوگل نے پاکستان کو وان کیا کہ بھائی جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں نا جس طرح تمہارے کام ہیں اگر اس طرح چلتا رہا نا تو ہم اپنی سروس بند کر دیں گے دیکھو یار اب گوگل بھی کہتا ہے کہ مراسیوں کے قوم ہیں کہ ڈنگر کٹھے کیوں ہیں ان لوگوں نے باتا نہیں کہ ایسی قوم ہے ہر چیز کو بین کری جائے رہے ہیں ان کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کہیں اچھا اگر گوگل جو ہے وہ کر دیتا ہے بین مطلب اپنی سروس پاکستان میں کر دیتا ہے بین تو اس سے ایفیکٹ کیا ہوگا چلو یار پاکستان کوئی اپنی سروس بنا لے گا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو گوگل ہے اور وہ جو جی میل ڈاٹ کام ان کی جو ہے وہ وہ فری ہے اور اگر پاکستان اس طرح کی کوئی یکی مارے گا نا تو وہ فری نہیں ہوگی وہ کوئی پیسے ویسے ہی مارا سسٹم ہوگا اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا تھا ہوں ذرا غور پر سنے اس واقعے کو میرے ایک ریالیٹیوز ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے مطلب سمیسٹرز کے پیپر لے رہے ہیں بے شک چھاپ چھوپ کے لوگ دیتے ہیں لیکن پیپر لے رہے ہیں وہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے تو جو پیپر وہ یونیورسٹی کو دیتے ہیں وہ ہوتا ہے جی میل کے ذریعے تو ایک دن کیا ہوا بائی جان نیٹ ہو گیا خراب اور جی میل جو ہے وہ نیٹ سے چلتا ہے تو اس نے میرے ریالیٹیوز نے کیا کیا اپنے پیپر کو جا کے کیا ٹی سی ایس ٹی سی ایس پر پتا ہوں کتنے پیسے لگے ساٹھ روپے اور جی میل پر کتنے پیسے لگے فری تو بھئی بہت فرک ہے ساٹھ اور زیرو میں تو اگر آپ ایک پیپر کا ساٹھ دیتے رہنا تو انشاءاللہ آپ ایک ہفتے میں شاید کنگال ہو جائے پوری قوم اب یوٹیوب بین کرنے کا ایفیکٹ کیا ہوگا ایفیکٹ یہ ہوگا اگر ایک بندہ ہے اس کی تقریباً تیس ہزار سیلری ہے اور وہ یوٹیوب سے چھوٹا کونٹینٹ کریئیٹر ہے یوٹیوب سے وہ نکال لے گا کوئی بیس پچیس ہزار روپے مہینے کے اس سے کم نکال لیتا ہے تو اس کا ایک جو اس کے اخراجات کا حصہ ہے وہ پورا ہو جائے گا اور ملہ وہ اپنی لائف ایزیلی گزار پائے گا یوٹیوب کے ذریعے اگر یوٹیوب بین ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت سارے ڈیفیکٹیز آئیں گی اور جو بڑے کونٹینٹ کریئیٹر ہیں ان کے تو بھائی سب چینل ہی کسی کا کینیڈا کا چینل ہے کسی کا سپین کا چینل ہے کسی کا کچھ کا چینل ہے ایون اپنے جو وقار بھائی ہیں جو بڑے سوشیٹ انفلینسر ہیں ان کا خود کا چینل آسٹریلیا کا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پاکستان کی عدلی ہے ان کا دماغ خراب ہے بے شکر کچھ لوگ ہیں جو ان کا دماغ خراب ہے ان کو انگلیش انگلیش بولی نہیں آتی اور ہمیں بس مو اٹھا کے جی ولشیٹ ولشیٹ کرتے پھر دیں لیکن اس کا مطلب کوئی تو حل ہوگا نا اس کا ان کا کہنا یہ کہ جی یوٹیوب پہ کافی سارا ایسا کونٹینٹ ہے جو مناسب نہیں ہے عجیب کونٹینٹ مطلب سمجھ گئے ہوں گے لوگ تو اس کا حل کیا ہے بھائی اس کا یہی حل ہے یہ جو آپ نے سائبر کرائیم میں سارے جو چھوڑے لوگ اور لونڈے باز برتی کیوں ہیں یہ چھولے خانے کے لئے برتی کیوں ہیں یہ کس لئے ہیں بھائی کس لئے خیر اس میں نہ یہ گورمنٹ کا قصور ہے اس میں کوئی نہ یہ گورمنٹ بین کر رہی ہے یہ ایک سپریم کورٹ نے اس بات پہ غور کیا ہے اور سپریم کورٹ کو بتا نہیں کیا موت پڑی دیکھو یار ہر چیز میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے کوئی بوری چیز ہوتی ہے موبائل ہے اس کا ایک فائدہ ہے اس کا ایک نقصان ہے یوٹیوب ہے اس کا ایک فائدہ اس کا ایک نقصان ہے ایون انسان کے اندر بھی ایک اچھا اچھائی کا ایلیمنٹ ہے اور ایک برائی کا ایلیمنٹ ہے تو بھائی یہ آپ پر ڈیپینڈ کرنا ہے کرتا ہے کہ آپ اچھائی اور برائی کو ختم کر دیں یعنی کوئٹی کر جائیں یا پھر برائی سے لڑیں تو جہاں تک بات رہی کہ جنرنیشن خراب ہو رہی ہے یوٹیوب کی وجہ سے تو مجھے ایک بات بتا دو میں نے پچھلے جب ویڈیو میں کہا تھا جب پھب جی بیان ہوئی تھی کہ بھائی سگرٹ سگرٹ بین کرو سگرٹ جو ایٹین ایٹین سے کم لوگ سگرٹ پیتے ہوئے میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں اور ہر کسی کو مطلب کھلا مل جاتا سگرٹ کوئی نہیں کوئی بھی جا کے دکان پر کہے بھائی سگرٹ دے اس نے تو پوچھنا ہی نہیں بھائی کس کے لئے مانگ رہے ہو اگر چلو مانگ بھی لے وہ پوچھ بھی لے کس کے لئے مانگ رہے ہو اس نے آگے سے کیا کہنا ہے اس نے کہنا جی بھائی میرے چاچوں کے لئے لے کر جا رہا ہوں یہ میں نے خود ایسا ہوتے دیکھا ہے پب جی اگر بین ہوتی ہے تو چھوٹے کونٹینٹ کریٹرز کو تو نقصان ہوگا لیکن یہ جو بڑے کونٹینٹ کریٹرز ہیں بلکہ بڑی کمپنیز ہیں ایئر وائی ہو گیا سما ہو گئی ہم ہو گیا ان کو بھی نقصان ہوگا کیونکہ یہ شاید ٹونٹی پرسنٹ تو کماتے ہی ہوں گے یوٹیوب سے اور جہاں تک بہتر ہی بڑے کونٹینٹ کریٹر یعنی ہے جو ہو گئے شاویر ہو گیا زید علی ہو گیا اس طرح کہ میں تو یہ تو بھائی ان کے کینیل کینیڈا کینیڈا چلے جائیں گے لیکن ان کا کیا بنے گا جو کماتے ہی یوٹیوب سے ہیں کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک عورت تھی اس کے والد فوت ہوئے ہوئے تھے اور وہ ملپ دھیاتی ٹائپ سی تھی اور وہ کوکنگ کے ذریعے اپنا گھر چلاتی تھی کوکنگ چینل تھا اس کا کوکنگ کرتی تھی یوٹیوب سے کماتی تھی گھر چلاتی تھی تو ان جیسے لوگوں کیا بنے گا اور یہ مت بھولیں کہ لوکڈاؤن میں یوٹیوب سکولز نے کافی سارے سکولز نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے جس میں وہ آن لائن بچوں کو پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو شاید اس سے بھی کافی حد تک آن لائن کلاسیز بھی متاثر ہوں تو میں تو یہی کہوں گا دلیا کو لگے رو بھائی کرتے رو بین فیسپوک بھی بین کر دو سب کچھ بین کر دو اور ایک دن پاکستان بھی بین کر دینا عیش کرنا تو اگر یوٹیوب رہا تو ملیں گے آپ سگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی